بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ملزم شاہنواز ہیشٹیگ جسٹس فور سارہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے اور سارہ کو قتل کرنے والا اس کا ہی اپنا شہر شاہنواز جو کہ آیاز امیر کا بیٹا ہے جو کہ مشہور جنرلسٹ ہے صحافی ہے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اس کیس کے اندر ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ اپ ہو رہی ہے یعنی کہ ہر روز نہیں بلکہ صبح اور اور شام اور ہو رہی ہے جس میں جب ایف آئی آئی اور اس کے بعد چیزیں اور مزید کلیر ہوئیں لیکن پھر اس کے بعد جب ادارت میں سے پیش کیا گیا تو کچھ اور چیزیں سامنے آئیں لیکن اس کے بعد جو ملزم کا ایک بیان ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے اور پھر مقتولہ سارا کی قریبی دوست بھی ہیں ایک بڑی مشہور صحافی بھی ہیں مہر بخاری انہوں نے کچھ سارا کے بارے میں باتیں بتائیں یہ سب کچھ جو ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی اور کس طرح سے حیران کن طور پر ایک ایسا بیان ملزم سے یا تو دلوایا گیا ہے یا اس نے دیا ہے جس کے بعد اس کیس کا رخ جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے کیوں ایاز امیر صاحب کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس تمام تر واقعے کے بارے میں ایاز امیر صاحب کو بھی شروع وقت سے پتا تھا یعنی کہ قتل کے لمحے سے پتا تھا یعنی کہ جیسا ظاہر جعفر نے جب نور مقدم کو قتل کیا تو اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو فون کیا بلکل اسی طرح اس قاتل نے بھی جب یہ قتل کیا تو اس نے ایاز امیر کو فون کیا اور جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ اطلاع دینے والا پولس کو اینی شاہد تھا پھر کہا گیا کہ نہیں وہ اس کی والدہ تھی اب پتا یہ لگ رہا ہے کہ اطلاع دینے والے ایاز امیر صاحب تھے یہ تمام تر کہانی کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں لیکن اس سے پہلے چونکہ گزشتہ ویڈیو میں میری ویڈیو بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے وہ میں سے کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی تو میں نے ایک تھم نیل پر اپنے لائن لگائی تھی کہ خوفنا کہانیاں صحافیہ یاز امیر صاحب کے گھر سے بلکہ ان کے بیٹے کے گھر سے وہ کہانیاں کیا ہیں ذرا ان کو مختصر ان میں آپ کو بتاتے ہوئے ذرا اس کیس میں آگے بڑھتی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یاز امیر صاحب کی تین بیویاں تھی جن میں سے یہ ایک ان کی بیوی تھی جن کا کہ نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ان کے بارے میں ساری باتیں آپ کو بتائیں لیکن میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ علمیاں بھی ہے یا جو بھی ہے جو پچھلی ساری باتیں ہوتی ہیں لوگ وہ بھی نکال کر لے آتے ہیں اور اس وقت ایاز امیر صاحب کے گھر سے بہت ہی خوفناک قسم کی چیزیں جو ہے وہ باہر لائی جاری ہیں جن میں سے ایک لڑکی ہے جس کا بیان جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے وہ ایک گھریل ملازمہ ہے بچی ہے کوئی سولہ سترہ سال کی اور یہ بچی جو ہے یا اٹھارہ سال غالباً اس کی عمر ہے اور اس کا بیان ہے اور یہ ایک پرانا بیان ہے اور یہ لڑکی جو ہے اس کے طرف سے اس کے والد کے طرف سے مقدمہ درش کرائے گیا تھا یاز امیر صاحب کے اوپر مبینہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ یاز امیر صاحب نے اس بچی کے ساتھ ذاتی کی تھی اور پھر یہ کیس جو ہے بعد میں واپس لے لیا گیا تھا ختم ہو گیا تھا لیکن اس بیان کے اندر وہ لڑکی کہتی رہی سورائی دیتی کہ کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر کوئی ایک مقدمہ تھا بچنے بچانے کے لیے وہ یاز امیر صاحب کے گھر گئے تھے اور پھر انہوں نے ملازمت کا بھی کہا تھا کہ اسے ملازمت ملے گی وہ اندر جاتی ہے پھر یاز امیر صاحب اس کے ساتھ مبینہ طور پر جو بھی زور زبدستی کرتے ہیں جس کے بعد یہ بچی جو ہے یہ کہتی ہے کہ میری جو نند میرے ساتھ تھی یا غالبین بھابی نند میری حال سے اس نے کہا تھا کہ تم چپ کر جاؤ ہمارے شاید معاملے کو یہ نمٹا دیں گے لیکن اس کے بعد پھر اس کے والد کی طرف سے یہ مقدمہ جو ہے یہ ان کے خلاف کیا گیا اس سے بہت ہائی بھی بنی تھی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ خارج ہو گیا لیکن یہ جو ویڈیو ہے ایک بار پھر سے سوشل میڈیا کے اوپر سرکلیٹ کرنا شروع ہو گیا اس کے بعد ایاز امیر صاحب کے جو والد ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ مبینہ طور پر لوگوں نے باتے کرنی شروع کر دی کہ ان کے اوپر بھی یہ کسی طرح کا مقدمہ تھا زیادتی کی گئی تھی ان کی طرف سے جس پر کہ پورا گاؤن کے پیچھے پڑ گیا تھا اور پھر غالبا نہیں بلکہ یقینا ان کو پھر چکوال میں مار بھی دیا گیا تھا تو یہ مبینہ طور پر یہ کچھ کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں اور اب اس کیس کے ساتھ ہی ایاز امیر صاحب کی لگ رہا ہے کہ ان کا احتساب شروع ہو گیا ہے ان کے بارے میں اب سٹوریز مختلف کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کہانیاں سامنے آئیں جن کو کہ میں یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتی اب بہت سے لوگوں نے جب میری ویڈیوز انہوں نے دیکھی انہوں نے مجھے رابطہ کیا میرے اپنے ہی پرانے چینل سے پرانے ان کے کولیگز ہیں اور بہت سے صحافی حضرات ہیں انہوں نے جیسی جیسی کہانیاں سنائی ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس میں سے بہت کچھ صحیح بھی ہوگا اور بہت کچھ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں میں وہ چیزیں جو ہے کیونکہ پروفیشنل ریویلری بھی ہو سکتی ہے تو میں وہ چیزیں بیچ میں نہیں لے کر آوں گی یہ وہ چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں تو اس لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو ایک تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اچھا یہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتانا تھا اب میں آ جاتی ہوں ذرا کہ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ کیا باتیں شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو جو ابھی ملزم کا حیران کن طور پر جو بیان آیا ہے اور اس کے بعد جو اس نے ایک عدالت میں باتیں کی ہیں جس میں کہ اس کیز کو بلائن مرڈر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے اس نے تو قتل کیا نہیں جبکہ آلہ قتل برامد ہوا ملزم وہاں خون آلود کپڑوں میں تھا وہاں پر پولیس نے اس کو موقع واردات سے اس کو گرفتار کیا تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں یہ آن ریکارڈ موجود ہیں لیکن اب اس کو بلائن مرڈر جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے وہ حیران کونہ خوفناک بیان ہے جو کہ اس لڑکے نے دیا اور پھر میں آپ کو یہ لڑکی سارا کی دوست یعنی کہ مہر بخاری صاحبہ جو ہے انہوں نے کیا بتایا ہے جرنلسٹ ہے مہر بخاری بھی انہوں نے کیا بتایا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں لیکن پہلے ذرہ ادھر آ جاتے ہیں کہ ملزم نے اب اس بیان میں اس کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے یا سمجھئے کہ اس کا رخ جو ہے اب آہستہ آہستہ بدلہ جا رہا ہے گو لڑکی کے چچا جو ہے جو کہ ریٹائر آرمی آفیسر ہے وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے ارزام آیاز امیر اور ان کی بیوی پر بھی لگایا ہے لیکن اس لڑکے نے کیا بات کہی ذرا وہ سنیے گا وہ جو معاملہ کہا جا رہا تھا کہ ماں نے یا اینشاہد نے فون کیا نہیں بلکہ آیاز امیر صاحب نے فون کیا یہ ان کا بیٹا بتا رہا ہے اب پوری کہانی ذرا سنیے گا لڑکا یہ کہتا ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھ پر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے کرنے والی کون اس کی بیوی کہتا ہے کہ مجھے اس پر شک تھا کہ اس کا کوئی افیر ہے یہ بڑے عرصے بعد جب دبائی سے آئی بڑے عرصہ کیا تھوڑا ہی تو عرصہ ہوا تھا شادی کا بلکہ ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ ان کی شادی کے بارے میں پہلے ہی کہا جایا تھا کوٹ میریج ہے لیکن جو لڑکی کے چچا ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں شادی میں بقاعدہ ماں واپ شریک ہوئے تھے اور چکوال میں ہوئی تھی لیکن اس لڑکے کا جو قریبی گھر والے ہیں ان کا یہ بتانا ہے جو ذرائع ہیں قریبی ان کا بھی بھی یہ کہنا ہے کہ کوٹ میریج ہوئی تھی اور اس کے بعد دوست کے گھر پر ایک گیادرنگ ہوئی تھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ہم ذرا اس واقعے کی طرف آتے ہیں اس نے کہا کہ مجھ پر قتلانہ حملہ ہوا مجھے شک تھا کہ اس کا کوئی افیر ہے لیکن اس کے واپس آنے کے بعد مجھے جو کہ وہ ایک دن پہلی واپس آئی تھی مجھے مطمئن کر دیا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر یہ بھی شک تھا کہ یہ کوئی فورن ایجنٹ ہے اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے مارنا چاہتی ہے جبکہ حیران کن بات ہے نہ کوئی ایسا سٹیچر ہے اس شخص کا شاہ نواز کا نہ کوئی اس کے پاس ایسی چیز ہے نہ پیسہ ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ کلیم کر سکے کہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے نہ کوئی سرکاری اوڈا نہ کوئی اس تک کہ ہاں پی ٹی آئے کے ساتھ ایک افیلییشن اور وہ چیزیں اپنی جگہ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں کہ اس کے اوپر کوئی فورن ایجنٹ چھوڑا جاتا لیکن اس کا کہنا ہے کہ مجھے شک تھا کہ یہ کوئی فورن ایجنٹ ہے جو کہ میری جاسوسی کر رہی ہے اس نے کہا کہ ہمارے درمیان تھوڑی سی نرازگی اس بات پر ہوئی تھی کہ مجھے اس کے افیر ہونے کا شک تھا لیکن وہ مطمئن ہو گیا پھر یہ کہتا ہے کہ گزشتہ رات یعنی قتل سے پشلی رات جو ہے وہ کہتا ہے کہ سارا جو ہے گردن زور سے پکڑ لی یہ کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا میرا سانس بند ہو جائے گا میں مر جاؤں گا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دھکا دیا تو یہ نیچے گر گئی جب یہ نیچے گری تو یہ کہتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے سیلف ڈیفنس میں ایک قریب پڑا ہوا ڈمبل جو ہے اٹھا کر اسے دے مارا جو کہ اس کے سر پر لگا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا چونکہ خون ہر طرف بکھر گیا میں ڈر گیا اور میں نے اس کا خون صاف کرنے کے لیے اس کو باتھ ٹب میں ڈالا اس کے بعد میں نے اس کی تصویر بنائی اس کی تصویر بنانے کے بعد میں نے وہ تصویر اپنے والد کو بھیجی اور میں نے ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کا یہ کہنا ہے کہ پھر میرے والد ایاز امیر نے پولیس کے جو ہائے افیشلز ہیں ان کو فون کیا اور یہ تمام تر معاملہ جو ہے یوں انجام پایا تو یہ تمام چیزیں کہنے کا مطلب یہ تھا بسیکلی اس ملزم کا کہ ایک طرح تو اپنے آپ کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دینا کہ کوئی ذہنی مریض ہے کہ بھئی کوئی فورن ایجنٹ ہے میری جاسوسی کر رہا ہے آپ کو بتائیے کہ اس طرح کے جو خیالات ہیں وہ عام طور پر جو ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں ان کو آتے ہیں جن کو لگتا ہے کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے کوئی میرے خلاف ہے کوئی مجھے یوں کر دے گا اپنے آپ کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی ذہر چافر نے بھی بڑی کوشش کی تھی نورم قدم کیس میں اس کے بعد دوسرا ہر بات جو اس نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ شک کا فائدہ دے اور یہ بتائے کہ اس کا فیر تھا یعنی اس کے کریکٹر کو خراب شو کرنے کی کوشش کرے جبکہ ابھی ابھی تو آپ کی شادی ہوئی تھی محبت کی شادی تھی ابھی تو چند ماہ ہی گزرے تھے اور ابھی تو وہ یہاں پر رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے گاڑی بھی خریدی تھی جس کو وہ اپنے نام کرانا چاہتی تھی جس کے نام کرانے پر آپ بہت غصے میں تھے اور آپ چاہتے تھے کہ وہ گاڑی آپ کے نام پر ہو تو یہ چیزیں بھی ایک سامنے آئیں اچھا اس کے بعد اب یہ کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی اب ذرا میں آ جاتی ہوں ان کی دوست کی طرف یعنی کہ سارا کی دوست نے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں دوست ایک کالی جس نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوا ہے تو ان کا کیا کہنا ہے ذرا سارا کے بارے میں ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں مہر بخاری جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں کالیج سارا انام کے ساتھ کینیڈا میں جاتی رہی اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک بہت ہی سویٹ ایک بہت ہی کائنٹ اور ایک بہت ہی سوفٹ سپوکن اور بریلینٹ لڑکی تھی جس نے ایکنومکس میں میجر کیا پھر وہ کہتی ہے کہ یہ اس کی پہلی شادی تھی اچھا اس بندے کی تیسری شادی تھی لیکن سارا کی یہ پہلی شادی تھی وہ کہتی ہے کہ اس نے بیسٹ اکاؤں پر کام کیا ہے پوری دنیا میں اس نے ٹربل کیا ہوا ہے اور اب وہ ایک ہیلڈی ہوم جو ہے وہ بنانا چاہتی تھی پھر اس کے بعد مہر بخاری کہتی ہے کہ سارا کی کوئی فیملی یہاں پر نہیں ہے اور جو دوسری سائٹ پہ فیملی ہے وہ بہت کنیکٹڈ ہے انفلوینچیل ہے اور بہت سے لوگ اس وقت سے خاموش ہیں لیکن ہم خاموش نہیں ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک ینگ ایڈوکیٹڈ لڑکی تھی ایک سٹرونگ کیریہ تھا جس کو اس کے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا آپ بغیر سوچے سمجھے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتی ہوں آپ بھی ہو سکتی ہیں اس کے لئے ہمیں بولنا ہے اور ہم یقیناً اس کے لئے بولیں گے تو جناب یہ ان کی قریبی دوست کا ان کے بارے میں بتانا تھا کہ ایک فل اف لائف اور ایک کتنی اچھی یہ لڑکی تھی جس کا کہ ایک بڑا زبردست کریئر تھا لیکن اس بندے نے اس کی زندگی ختم کر دی اور اس کے بعد اب عدالت کے اندر کیا ہوا ذرا میں آپ کو ایک دو باتیں ذرا حیران کو نہ وہ بتا دوں باقی چیزیں تو آپ کو ہمارے کوٹر پورٹر بھائی جو ہے وہ بتاتے ہی رہتے ہیں بسکلی انہیں جیڈیشنل میجسٹریٹ حسن چشنک کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس میں جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا گیا سینے صحافیہ یازمیر اور ان کی اہلیا کے بھی وارن گرفتاری جاری کر دیا گیا اب جو سمات ہوئی اس کے مطابق تھانا شہزاد ٹاؤن پولس نے گرفتار شانواز کو عدالت نے پیش کیا عدالت نے استفسار کیا کہ شانواز کون ہے اور آپ کو کب گرفتار کیا گیا جس پر شانواز نے عدالت کو یہ بتایا کہ جمعے کی صبح کو مجھے گرفتار کیا گیا تفتیشی افسر نے کہا کہ شانواز نے بے دردی سے اپنی اہلیا کو قتل کیا تو عدالت نے شانواز کے وقیل سے استفسار کیا کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اس پر وقیل نے کہا کہ یہ ایک بلائن مرڈر ہے میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتی تھی یہ ایک بلائن مرڈر ہے یعنی کہ جس کے قاتل کا بتا ہی نہیں اس شخص کے کپڑوں پر خون ہے اس کے ہاتھوں پر خون ہے یہ خود بول رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو فون کیا اس نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا اس نے آلہ قتل بھی برامت کروا دیا اس نے لاش تک بھی یہ لے گیا لاش بھی دکھا دی اس نے اور پھر یہ کہتا ہے اس کا وقیل کہ یہ ایک بلائن مرڈر ہے اس کے بعد ملزم نے پاکستانی نیاد کینیڈین اہلیہ کو بینوں نے ملک سے بلا کر قتل کیا ہے دوسری جانب سے یہ کہا گیا اور اس کے بعد وقیل نے کہا کہ یہ قتل صرف ایک الزام کی حد تک ہے ان کے وقیل صاحب فرمارے اچھا عدالت نے پولس کی استطاع پر فیصلہ محفوظ کیا ملزم کو بکشی خانہ منتقل کر دیا دوبارہ سمات ہوئی اور اس کے بعد ملزم کے والد صحافیہ یازمیر اور ان کی اہلیہ ملزم کے چچا اور چچی کے وارنٹ گرفتاری کی بھی درخواست یہ تھی لیکن چچا اور چچی کو تو نہیں لیکن یازمیر اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وارنٹ جاری کر دیئے گئے اور یہ بھی پوچھا گیا وارنٹ اس لیے چاہیے تو انہوں نے کہا ملزم کے وارنٹ اس لیے چاہیے کہ اس کے ہمیں تھم امپریشن چاہیے تو کہا وہ تو آپ کو نادہ سے بھی مل سکتے ہیں تو یہ کہہ کے اس چیز کو نمٹا دیا گیا فنگر پرنٹس جو ہیں اس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا البتہ یازمیر اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں چچا اور چچی کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے گئے چچا اور چچی کا کیا رول ہے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ اس ویڈیو میں میرے خیال سے میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا ہے اور ابھی بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے لیکن وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں اپنا بہت کیا لڑکے گا اپنی دعوم مجھے بھی آدھرکے گا اللہ حافظ